بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں شیف افضال ارشد ہوں آج میرا تو فیورٹ دن ہے کیونکہ آج ہم بریانی بنانے جا رہے ہیں اور بریانی کی یہ جو ریسپی ہے یہ بہت خاص ہے اس لیے سپیشلی عید کے موقع پر آپ کو سمجھے توفہ دے رہا ہوں بہت آسان طریقے سے بنے گی بریانی اور جو کہہ لیں کہ گھر گھر میں بریانی بنتی ہے اسی سٹائل میں یہ بریانی ہوگی لیکن آپ کو جو ذائقہ ہے وہ ریسٹرنٹ والا ملے گا کہ آپ کسی اچھے ریسٹرنٹ سے بیف بریانی کھاتے ہیں تو وہی سافٹنس جو بوٹی کے اندر ہوتی ہے چاول بلکل بہترین ڈن ہوا ہوتا ہے وہ چیز آپ کو ملنے والی ہے اکثر تو جو بریانی والی دکانیں ان پر سیلہ چاول کا استعمال ہوتا ہے تو وہ ذائقہ اتنا اچھا نہیں آتا جتنا آپ کو یہاں پر مزا آنے والا ہے تو بس تیار ہو جائیں آج بڑی بہترین بریانی بنائیں گے بیف بریانی بنانے جا رہے ہیں تو اس میں بیف کے گوشت کا استعمال ہوگا تو یہاں پہ میں نے ڈیڑھ گلو گوشت لیا ہے اور بوٹی کو اس طرح چھوٹا رکھا ہے اور یہ گوشت کا جو حصہ ہے یہ ٹانگ والا حصہ ہے اس کے ساتھ جو مچھلی والی بوٹی یا بونگ بولتے ہیں ہم یہ بونگ والی بوٹی ہیں ان کو کٹ کے چھوٹا کر لیا ہوئے اگر آپ گوشت کا کوئی اور حصہ استعمال کرنا چاہیں تو دستی استعمال کریں پٹھ استعمال کریں یا سینئے کا گوشت لے لیں اس کے اندر خاص چکنائی اور خاص سافٹنس ہوتی ہے جو کہ چاول کو بہت زیادہ ایکسٹرا جوسی بنا دیتی ہے سب سے پہلا کام اس گوشت کو گلانا ہے اور گلانے کے لیے ہم پریشر گوکر کا استعمال کریں گے چھوٹی کونٹیٹی میں بن رہا ہے گھر میں اتنے سائز کا پریشر گوکر اویلیبل ہوتا ہے اس لیے اب استعمال کریں تاکہ ٹائم بچ جائے یہاں پہ میرے پاس تین نلیاں ہیں مطلب کہ نلی والی ہڈیاں ہیں ان سے ہمیں یخنی ملے گی اور ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا گوشت بھی لگا ہوا ہے تو یہ بھی پاک جائے گا باقی یہاں پہ تقریباً ایک کلو سے تھوڑا سے زیادہ ہی گوشت ہے یہ گوشت ہم اس پریشر گوکر میں ڈال لیں گے اس گوشت کو ابالنے کے لیے ہمیں پانی بھی چاہیے جو بعد میں یخنی کے طور پر کام آئے گا تین کپ اس میں پانی ڈالیں سٹینڈرڈ کپ ہے دو سو چالیس عمل کا تین کپ ڈالنے اس گوشت کو آپ اسی طرح بغیر کسی مسالے کے پانی کے ساتھ پکا سکتے ہیں کیونکہ اس کی آگے جا کے مسالے میں بھنائی ہونی ہے تو اس کی سمیل وغیرہ جو بھی ہے وہاں پہ ختم ہو جائے گی بھنائی اچھی طرح ہو جائے گی تو اس پوائنٹ پہ اگر آپ نمک ڈالیں تو یاد رکھیں کہ آگے جا کے نمک اسی حساب سے آپ نے کم کرنا ہے ورنہ آپ کیا کریں کہ یہاں پہ نمک سکپ کر دیں آگے جا کے صرف کورما بناتے ہوئے نمک ڈالیں پھر ہر چیز آپ کی بیلنس رہے گی آدھا ٹی سپون نمک ہے یہ اس میں ڈال کے اس کے نیچے ہم آگ جلا دیں گے تاکہ اس کے اوپر کوئی فوم وغیرہ آتا ہے اس کو ہم نکال سکیں جب یہ گوشت کو ابالا آئے گا تو ساتھ ساتھ یہ جھاگ اوپر آئے گی اس کو آپ نے الگ کرنا ہے جب اس طرح اس کی جھاگ آپ اوپر سے اتار لیں پریشر گوکر بند کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو میں پکاؤں گا جب اس کی یہ سی ٹی یہاں سے سٹیم نکلنے لگے اس کے بعد ٹائم نوٹ کریں آگ اس پونٹ پہ تھوڑی سی ہلکی کر لیں بیس منٹ کے بعد یہ گوشت دن ہو جائے گا بلکل اور چاولوں میں جو پکے گا وہ ایکشرا پکائی ہے اس کی اس میں یہ اور زیادہ سوفٹ ہوگا بیس منٹ کے بعد یہ پریشر گوکر کھولا ہے گوشت جانا یہ گلا ہوا ہے یہ دن آئے گلا ہوا بلکل تو اسی کنڈیشن میں چاہیے تاکہ چاولوں میں دم میں یہ اور زیادہ سوفٹ ہو جائے بریانی میں بلکل سوفٹ بیف ہو تو مزہ آتا ہے اس ریسپی میں ہمیں ادرگ اور لسن کی پیس چاہیے یہ دیکھیں ادرگ کو میں نے کاٹ لیا اس طرح تو یہ تقریبا دو انچ آپ نے ادرگ لینی ہے اس میں پانچے جوے لسن کے ڈال لینا ہے آدھا کپ پانی لے کے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں ادرگ لسن کی پیس پہن جائے گی ایک برطن لے رہے ہیں یہ کڑائی لیا ہے میں نے بڑے سائز کی تاکہ ہم کورما تیار کر سکیں اب جو بریانیاں میں آئی جاتی ہیں کمرشل ہی ان میں چیزیں ساری کٹھی ڈال کے بھون لیا جاتا ہے ٹائم بھی بچتا ہے ذائقہ بھی اچھا آتا ہے اور جو بھونائی کا عمل ہے اب جیسے گوشت ہے ہمارا ہم نے اس کو اوبالا ہے اس کو بھوننے کی ضرورت ہے تو وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا سٹارٹ ہم کریں گے سب سے پہلے مسالوں سے مسالے یہاں پہ میں نے ایک پلیٹ میں ڈال رکھے ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے بھر کے پہاڑی بنا کے ٹیبل سپون پہ میں نے لال مرچ لیے اسی طرح ڈیر ٹیبل سپون بھر کے زیرہ لیے آدھا ٹیبل سپون میں نے کالی مرچ لیے ثابت کالی مرچ اور یہ کوئی دس تانے لونگ کے لیے ہیں یہ ڈال لیں گے اس کڑائی میں لال مرچ اور نمک بنا کے ڈالیں نمک بھی پورا ہو جائے گا اور اس میں مرچ بھی پوری ہو جائے گی اس کے بعد ادھرک اور لسن کی جو پیسٹ پانی کے ساتھ بنائی تھی ہم نے وہ ڈال لیں ایک کپ سے تھوڑا سا کم آئل لیا میں نے یہ آئل ڈال لیں چار سے پانچ سبز مرچوں کی پیسٹ لیے یہ ڈال لیں ٹیماتر لیا یہاں پہ چار سو گرام ان کو اس طرح چار چار حصوں میں تقسیم کر لیا آئیے ڈال لیں آٹھ دس خشک البخارے ڈال لیں آدھے کپ پانی ڈال لیں اس کے نیچے آگ جلائیں اور اس کو پکانا شروع کر لیں یہ ساری چیزیں ہم نے اکٹھی ڈال لی ہیں اور اب ان کو پکانا شروع کر لیں مسالہ اچھی طرح بھوننا ہے بھونائی کا مطلب اس میں یہ ہے کہ جب یہ سارے مسالے پک جائیں گے آئل اس کا الگ ہو جائے گا اس میں پک چکے ہیں کیونکہ آگے ہم نے گوشت کو بھوننا ہے ابھی تو یہ ٹوماٹر اس کے ساتھ بھی آگے جا کے گل جائیں گے تو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں جو باقی کے حجہ ہمارے باقی ہیں وہ شامل کریں گے یہاں بے میں نے ایک کپ پیاز لیا بھونی ہوئی اور یہ نمک ٹوٹل جو اس ریسپی میں جانا تھا لیکن ہم نے کیونکہ تھوڑا سا نمک پہلے شامل کیا تھا تو یہ میں تھوڑا کم کر کے اس میں نمک شامل کر دوں گا اب یہ پیاز اور نمک اس میں شامل کر دیں آپ چاہیں تو پیاز اپنی فرائے کر سکتے ہیں آپ نے تازی پیاز لینای ہے اس کو فرائے کر کے اس کے اندر شامل کرنا پھر جو پیاز والا آئل ہے وہی آپ اس ریسیبی میں استعمال کریں اگر بھونی پیاز پہلے سے آپ نے لے کے رکھی ہوئی ہے پھر ایک کپ پیاز آپ میں ڈال رہے اسی کے ساتھ اس میں ایک کپ دائی ڈال دائی بھی اس میں پک چکی ہے تو جو گوشت ہے ہمارا جو اُبال کے رکھا شامل کر دیں گوشت کی بھونائی کریں گوشت بھی اس کے اندر بھون چکا ہے اور اچھی طرح سے اس کو بھون لیا میں نے پانی کی جگہ پر یخنی ہے وہ جائے گی اور یخنی جو ٹوٹل جائے گی پانی اگر آپ ڈال رہے ہیں تو آدھا لیٹر جائے گا جو چاول ہم پکا رہے ہیں وہ باسمتی رائس ہے کچھا رائس تو اس کے لیے آدھا لیٹر پانی انف ہو گا جو کہ تاہوں کے اندر گریوی لگے گی اس کے لیے ضروری ہے اب اس کو ہم ادھر تھوڑا سا ہلا کے تھوڑا پکائیں گے تاکہ یہ یخنی جو اگر آپ چھل کے نظر آئیں تو ان کو آپ نکال سکتے ہیں تمواتروں کے اس کو میں نے پانی ڈالنے کے بعد بھی دس منٹ کے لیے پکا لیا اب دیکھیں اس کا آئل الگ ہونا شروع ہو گیا اب اس کو ہلکی آنچ پر سائیڈ پر رکھ دیں گے یا آگ بند بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کوکٹ اگر اتنی ٹھک نہیں ہو رہی ہے کیونکہ لازم بات ہے اگر دائی پتلا ہوگا تو گریوی اتنی زیادہ ٹھک نہیں ہو پائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو زیادہ پکانا نہیں پانی ہم نے آدھا لٹر ڈالا ہے چاولوں کے لیے پانی اس کے اندر ہونا چاہیے تاکہ چاول اچھی طرح سے کھو سکے اب اس کا آئل آستہ آستہ اوپر آ جائے گا ہلکی سیانج پہ اس کو رکھیں باقی ہم اب چاول اُبال لیتا پانی ادھر اُبال رہا ہے جس پہ چاول پوائل کرنے اس پہ نمک پورا کریں چار ٹیبل سپون میں نمک ڈال رہا جب اس کے اندر آپ چاول شامل کر دیں تو آگ اتنی رکھیں کہ اس کو بہت زیادہ اُبال لیتا آگ آگ سلو کر درمیانی آگ پہ پانی تھوڑا تھوڑا گرم ہوتا رہے اس پوائنٹ پہ چاول اُبال اچھے اکوال آپ کے اندر تک چاول کو کھاؤ گے چاول پک چکے ہیں ان کو آپ ہاتھ سے دبائیں گے تو یہ پوری طرح میش نہیں ہوگا اس کے اندر آپ کنی رکھ دو سے تین کنیاں اس میں ہونی چاہیے اچھا جی اس پیرانی کو دم لگانا اس کے لیے میں کڑائی یوز کروں گا اس کو چولے پر میں رکھا ہوا ہے اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ اس کے اندر گرم مسالہ بہت کم استعمال کی ہے یہ بریانی بلکل سادھا فلیور ہے اس کا لیکن میں کہتا ہوں کہ جو سادگی ہوتی ہے اس پر زیادہ فلیور ہوتا ہے کھانا آپ اس کو زیادہ کھا سکتے ہیں اور اگر آپ بہت سارے مسالے ڈال دیں گے تو فلیور کمپلیکس ہوتے جائیں گے اور زیادہ اس پریانی کے اندر نہ تو اُبالتے ہوئے گرم مسالہ ڈالا ہے نہ ہم اس کے اندر کوئی پسا ہوا یا بہت زیادہ کھڑے مسالے ہم نے نہیں ڈالے تو دم لگائیں گے دم اس کی لیئرز میں جائیں گی کہ لیئرز کے اندر دم لگے گا پھر جو فلیور سارے اچھی طرح ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں سب سے پہلے یہ کڑائی چولے پر رکھی ہے آگ ابھی تک نہیں جلائی اس پر تھوڑا سپانی ہے ہلکا ایک دو ٹیبل سپون پانی اس پر رکھ پھلا کے ڈالیں اسی سے سارا فلیور بننے والا ہے اس کا مزید چاول ڈالیں گے دوسری لیئر اور باقی کے چاول آخر میں اس پہ زرد کلر ڈالیں گے اور اس پہ جگہ جگہ پہ آئل ڈالیں آئل سے آپ کے چاول ہیں بہت زیادہ نکھرے نکھرے آئیں گے تو آئل کی کونٹیٹی اگر بریانی میں کم ہو تو چاول آپ کے روکھے روکھے لگتے ہیں اس لیے ہم نے ایک کپ سے کم آئل پہلے ڈالا تھا باقی جو بچایا تھا تقریبا کوٹر کپ پہ بہترین اور بہترین چاول بن جائیں گے اب اس دھکن لگا کے اس کے نیچے آگ جلائیں گے اور اس میں سے اچھی سٹیم نکلنے کا انتظار کریں جو آپ نے دم دینا اس کے لیے نیچے توا رکھنا ہے توا رکھ کے تیز آگ پہ پہ پانچ سے آٹھ مینٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ اس کے اندر سے سٹیم نکلنا شروع ہو جائے یہ دیکھیں اب سٹیم نکلنا شروع ہو گئی ہے شاید آپ کو نظر آرہا رہا تو جب سٹیم اس طرح جنریٹ ہو جائے اس کو ہم لاک کر دیں گے آگ کو سلو کر دیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تقریبا بیس منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو دم پہ رکھ دیں گے اس کو بیس منٹ میں نے دم پہ رکھا تھا اب اس کی آگ میں نے بند کر دی ہے اس کو گرم چولے سے اٹھا کے سائیڈ پہ رکھیں اور دس منٹ کے لیے اسی طرح چھوڑ دیں دس منٹ کے بعد اس کو چول مڑے ہوگئے ہونا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سٹیم جنریٹ نہیں کی پہلے جیسے ہم نے ان چاولوں کو پہلے اچھی طرح سے ان کے اندر سٹیم جنریٹ کی ہے ہائی ہیٹ پہ اس وجہ سے یہ مڑے نہیں ہیں اور اس کو اب جب ہم نیچے سے کھولیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل الگ الگ اور بہترین نکلیں گے پلیٹ میں ڈالتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کو ٹیسٹ بھی کریں گے تو یہ بیف بریانی ایک کلو چاول کی بلکل تیار اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے ہیں چاول بھی یہ سیلا چاول نہیں ہے بلکل یہ باسمتی رائس ہے اور یہ گوش دیکھیں یہ بھی بہترین گلا ہوا ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ جی پرفیکٹ ٹیسٹ آرہا ہے نمک بلکل پورا ہے سپائسی نیس بلکل پر آرہی ہے اس کے اندر گوشت بہت نرم ہے اور اوورال میں کہتا ہوں کہ بڑی ہے سادھا سی اور اسی ٹائم پہ بہت زیادہ ٹیسٹی ریسیپی ہے تو اس ریسیپی کو اس عید پہ لازمی بنائیں ایک کلو چاول کی پرفیکٹ میجرمنٹس میں نے دینے کی کوشش کی آپ کو تو آپ بنائیں گے انشاءاللہ مجھے ضرور بتائیے گا آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکشنل سپی میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ